موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بھارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے روح کرتے ہیں آج دن بر کی خاص خبروں کی اور ڈی جی آنا نیوز کی خبر کا آخر کر ہوا آسر لمبے سمیں سے پرانی گرلہ منڈی میں ہو رہے آتی کرمان پر منڈی سمیتی دوارہ کی گئی کار روحی اور طلب ہے کہ اکت آتی کرمان کو ہٹانے کے لیے لگتار ویبین لوگوں دوارہ درجنوں بار سمبندت ویبھاگوئے ومدیکاریوں کو شکایت کی گئی تھی ساتھ ہی ڈی جی آنا نیوز دوارہ بھی اس مدے کو لگتار اٹھایا جا رہا تھا تب کہیں جا کر منڈی پرشاچن کی آنکھ کھلی اور انہوں نے آج اس اتی کرمان کو یہاں سے ہٹا دیا وہیں اگر منڈی کی استثی پر آج نظر ڈالی جائے تو ابھی بھی کئی جگہوں پر چھوٹے موٹے اتی کرمان لوگوں نے کر رکھے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ منڈی سمیتی دوارہ بجے ہوئے اتی کرمان کو کب تک ہٹایا جاتا ہے اور کب اس منڈی پرانگل کو پل روپ سے اتی کرمان مکت کیا جاتا ہے ہماری جو دوارہ دیلوں میں کھڑی لاتیں مارتا ہے دین اممہ کی گالی بگتا ہے اور ہم سے کتا 100 روپے روچ لیں گے جہاں تو تب ہی لگاؤں گے ہم پانچ روپے روچ کی پڑے راشت کرواتے ہیں 30 25 سال سے اپنا تھے لیمہ جاں لگا رہے ہیں جے لوگ ہم سے کتا 100 روپے دور اس کے بعد میں بھی کئی مھٹٹی کو ہے ہتی کرمان رگ دیتے ہیں کئی مٹتی رگ دیتے ہیں اس کے بعد بھی دین اممہ کی گاری ہے ان کو کھینا تو غلط ہے ان نے ہم کو مارا ٹھوکا بھی میرے سادھی کو اس کو دے اس کے دو ٹھانکے چار ٹھانکے آئے اس کے خون میں اور میرا بھی جوٹا نام لکوا دیا ساتھ اٹھ ورسوں سے ٹھلے والے لگا کر نینس کیا جاتا تھا مار پیٹ کری جاتی تھی ابھی بھی پتا جی کی بلکل ساتھ اٹھ ٹھانکے آئے انہوں نے مار پیٹ کی تھی تو انہوں نے گھر کے آگے سے منڈی اور پرساسن سے مانورد کر رہے تھے کہ ان کے ٹھلے اٹا دیا جا ہے اس تائی نراترن تو انہوں نے آج ٹھلے والوں کو بھی اٹا دیا اور ان سے کھا ہے کہ یہاں ٹھلے نہ لگا ٹھلے میں لگا گیا تھا یہ شیو ٹھوکان شید داکڑ دوارہ جو ٹھوکر کیا گیا تھا اس کو ٹھلے میں بھی لگا گیا تھا اور آگا روڑ کی اوپن آگا مان آبے بسکتے تو رہا تھا چلتا پھرتا اسپتہ لیانی کے لائف لائن ایکسپریس پہنچی آپ کو بتا دے کہ شریمنت مادھاوراو سندھیا سواستہ سیوہ میں شنگوالیر کے تتوہ بدھان میں یہ لائف لائن ایکسپریس چلائی جاتی ہے جو ریلوی ٹریک کے مادھیم سے ویبن شیطروں میں اپنی سیوہ پردان کرتی ہے اسی کے چلتے 3 مارچ سے لے کر 19 مارچ تک یہ لائف لائن ایکسپریس گناہ میں رہے گی جہاں شیطریے لوگوں کو ویبن برکار کی چکستہ سیوہوں کا لاب ملے گا جس میں وشیشکر آنکھوں کی جانچ 3 سے 5 مارچ تک ہوگی اور آپریشن 4 سے 8 مارچ تک کیا جائے گا کٹے پٹے ہوتوں کی جانچ 9 ایمم 10 مارچ کو ہوگی وہیں آپریشن 10 ایمم 11 مارچ کو کیے جائیں گے پولیوں کی جانچ 9 ایمم 10 مارچ وہ آپریشن 10 سے 12 مارچ تک کیے جائیں گے کان کے پردے کی جانچ 13 سے 15 مارچ تک ہوگی تتھا 14 سے 19 مارچ تک ان کے آپریشن کیے جائیں گے وہیں دانچ کی جانچ ایوام علاج 13 سے 19 مارچ تک ہوگا مرگی کی جانچ ایوام علاج 10 سے 11 مارچ کو کیا جائے گا ہردیروں کی جانچ 13 سے 15 مارچ تک ایوام مو گلا ویستن کینسر کی جانچ 7 سے 15 مارچ تک کی جائے گی وہیں اس لائف لائن ایکسپریس کے سمبند میں انمہتبون جانکاریاں جلا کانگریس ادھے اکشیوگیندروں باند نے ڈی جی ایران نیوز کے ساتھ ساجہ کی بازارہ سندھیا سواکھ سیوہ مشن کے تطبہ دھان میں گناہ میں لائف لائن ایکسپریس جسے کی ہم لوگ عام طور پر پٹھڑیوں پر چلتا ہوا ہسپتال کہتی ہیں اس طبیدہ کا لاغ خیتری سانسر شریمت جودرازیتی سندھیا کے مادیم سے جلے کے اور جلے کے آت پاس کے چھتروں کے ناغرکوں کو بھی تین مارچ سے لے کر کے 19 مارچ تک اکلت کرائے جا رہا ہے اس کے انترگت پولیوں کے مریضوں کا پٹے فٹے ہونٹوں کے مریضوں کا مرگی ہردے روک کی جانچ آنکھوں کا آدھی انیک بیماریوں کی جانچ اور انتے لیے سجاؤ چکستے کی سجاؤ اور جن کی بھی سوگیزہ اپلک ہو سکتی ہے ان کے آپریشن آدھی کی سوگیزہ بھی یہ اپلک کرائی جائیں گی یہ سمپون ویوستہ نشل کرائی گی اس دوران جتنے بھی مریض ارکشن کے لیے آئیں گے دوپیر کا بھجن بھی سواکھ سیوہ مشن کی اور سے نشل کرائی جا رہا ہے سانسا شریفی مند جوترہ جو سندیہ جی کا پریاس ہے کہ ان کے ساتھ میں کار کرنے والے جو کار کرتا ساتھی ہیں وہ رازمتک شیطر کے علاوہ سامادک شیطر میں بھی اپنا یوگدان دیں اور اسی کے تحت وہ یہ لائف لائن گناہ میں لاکر کے اس کے مادیم سے یہ گھردو جنتہ کو چکستہ کی سوگیزہ اپلک کراتے ہیں اور ساتھی اپنے کار کرتاوں کے مادیم سے ساماد سیوہ کا بھی ایک پرمان عام جنتہ کی سمجھ دینے کا پریاس کرتے ہیں ہم سب ناظرین کو سے امروض کرتے ہیں کہ وہ سانسا شریفی مند جوترہ جی سندیہ کی دوہرہ اپلک کرائی اس لیچسٹ چکستہ سوگیزہ کا لاب اوشنے جس کے اندر کی بہاری چھتر سے آ کر کے ڈاکٹر یا پریکشن بھی کریں گے علاج بھی سجائیں گے اور جتنا بھی سمجھا ہوگا یا علاج بھی کریں گے گیر محصف سمیتی گناہ کے پتادی کاریوں نے آج پترکار وارتہ کا آیوجن کر رنگ پنچمی پر وشال چل سماروں کے آیوجن کی جانکاری دی یہاں آیوجن کرتاوں نے بتایا کہ گیر محصف کا یہ تیسرا ورش ہے جس میں آگامی چھ مارچ کو رنگ پنچمی کے دن وہے گیر محصف منایا جائے گا ساتھ ہی پراتہ دس بجے ہنومان چورہے سے ایک بھاوی چل سماروں بھی آیوجن ہوگا جو بھی بھرن مارگوں سے ہوتے ہوئے بھارگف کالونی ستیت بھارگف کرشی فرن پر جا کر سمپن ہوگا گورترہ بھی کی گیر محصف سمیتی دوارہ اس پرکار کا آیوجن لگتار تیسرے ورش کیا جا رہا ہے گترہ دو ورشوں سے جو گناہ کے اندر ایک اپن سمینے نکرواسیوں نے رنگ پنچمی کے پاون پربا جو ایک چل سماروں جو پرامپرا پرارم کری تھی آج اس ورش دوارہ میں اس پرامپرا کا تیسرا ورش ہم لوگ منانے جا رہے ہیں یہ گیر پرامپرا جو کئی سال پہلے ہمارے نگر میں سے لوگ تھو گئی تھی آج سے اگر دھیان میں آتا ہے کہ پچیس سال تیس ورش پہلے رنگ پنچمی کے دن سبھی نگروازی سبھی پرپدو لوگ نگر کے ورش لوگ نگر میں نکلا کرتے تھے جس میں جاگا جاگا جا کر ایک دوسرے کا بینندن کرتے تھے ایک دوسرے سے میل میں لاب کرتے تھے اور ایک سمرستہ کا بھاو سماج کے بیچ میں نگر کے بیچ میں لائے کرتے تھے لیکن دیرے دیرے جب سمیں بدلتا گیا تو یہ پرامپرا لپت ہو گئی اور آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ جوہاروں کے نام پہ اگر کچھ بچا ہے تو رنگ پنچمی پہ حولی پہ جو آج کی نئی پیڑی آ رہی ہے وہ ایک دوسرے کپڑے پاڑنا نشے کی لپت میں جاتے جا رہے ہیں دور دور نشا کر کے کئی ادھر گھومنے جا رہے ہیں کئی ادھر گھومنے جا رہے ہیں اور لوٹتے میں کئی بار ہاتھوں کو بھی شکار ہو جاتے ہیں تو اس طریقے جو گرم گندی پرامپرا ہیں اور جو وکشپٹیاں سماج میں آ گئی ہیں اس کو بھی مٹانے کے لیے اور انس کی جگہ یہ اپنی پرامپرا کو جیوت کرنے کے لیے ہم نے اس گیر کا آیوجن چھے مارچ کو رنگ پنچمی کے پاون پرو پر پراتہ دس بہے سے ہرمان چورہ سے رکھا ہے جہاں پر یہ اپنی پرامپرا چل سمارو ہرمان چورہ سے پرامپرا ہو کر ہارڈ روڑ مرچلا بجار سدر بجار لکشمی گنج شاستری پار بیجو چورہ سونی کولونی ہو کر بھارگپ کولونی بھارگپرا پرشی بھارمپرا پہنچے گی جہاں پر چل سمارو کا یہاں پر سمارو تو میں آپ سبھی مٹیا کے بندوں کے مادیم سے بھی یہ سبھی سے آگرے کرنا چاہتا ہوں نغرباسیوں سے کی جو چھے تاریخ کو پراتہ دس بجے سے ہرمان چورہ سے اپنے چل سمارو گیر سمارو گارم ہونے جا رہا ہے اس میں اپن سبھی بڑی سے بڑی سنکیہ پر بھاگ لیں اپنے مطروں سہید پریوار جنوں سہید اس میں آئیں جس سے یہ جو ہماری پرامپرا یہ نئی پرامپرا ہم نے چالو کری ہے اس کو اور بھاپو روپ مل سکے اور اپن سبھی اپنے نگار کے اندار اس توہار کو پڑے ہرسول اللہ سمانا سکے کچھوہ سماج جلا گناہ دوارہ ہائیو جت کیا گیا سماج بندیوں کا سمان سمارو اس سمان سمارو میں کچھوہ سماج کے ویبین یوہ ایوان ورشتوں کا سماج سیوا کے شیطر میں اچھے کارل کرنے ایتو سمان کیا گیا اس موقع پر جلے بھرچے کچھوہ سماج بندیوں نے اس کارل کرم میں حصہ لیا کچھوہ سمان سمیتی ترتے ہیں جنہوں نے کچھوہ سمان پڑیا اس خوشوہ سماج جلہ گناہ کی ایک ہی کر رہا ہے میں میرا نام سریش خوشبہ آیا اور میں خوشوہ سماج جلہ گناہ کا خوشبہ مہمتری ہوں اور آج جن لوگ ہیں خوشوہ سماج میں چاہے وہ یوبا سماج سے مہمتری ہوں چاہے مہمتری ہوں چاہے مہمتری ہوں چاہے برشت سماج سے جن لوگوں نے سماج میں سیوہ کیا ہیں ان لوگوں کا آج سماج سماج میں جس میں کافی مہترہ میں جلے ورسے سماج بندو پدا رہے ہیں اور ان کا سمان سمارو نرانتر چل رہا ہے اور ان کے پریڑنا ایو مہردرشن سماج کو بکاس کی اور لے جانے میں اگر سر ہو استھانی امبیٹکر بھون میں ویبن ساماج سنگٹھنوں نے مل کر شرمدان کیا ایوہ امبیٹکر بھون میں صفائی ابھیان چلا کر اسے صاف سترا کیا یہاں امبیٹکر کے انیو آئیوں میں اس بھون کی جر جر استیتی کو دیکھ کر روش بھی دیکھنے کو ملا ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ مدی پردیش شاہسان ایوہم استھانی پرشاہسان امبیٹکر بھون کے رکھ رکھاؤ اور جنہوں دھار کے پرتی اداسین ہے بھون کی حالت یہاں بہت خستہ ہے ساتھ ہی ایک بڑا پیڑ بھون کی چھت پر پڑا ہوا ہے جس سے کبھی بھی کسی بھی پرکار کی اپری اگھٹ نہ گھٹ سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ آگامی چودہ اپریل کو بابا صاحب امبیٹکر کی ایک سو چھبیس میں جہنتی ہے جس کے سماروں کو ایک جھٹھو کر ساتھ منانے کا نرڈہ امبیٹکر وادیوں نے لیا ہے وہیں گیارہ مارچ کو سبھی امبیٹکر وادی سنگٹھن پنہ بیٹکر جہنتی کی تیاریوں پر وچاروے مرش بھی کریں گے جس میں زیادہ سے زیادہ امبیٹکر وادیوں سے سامل ہونے کی اپیل بھی کی گئی ہے موسیقی 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 کرمشاری تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کر سکتے ہیں تو اس میں شروع سے ببستہ ہوگی اور یہاں پر اس کی ببستہ کی جاب ہے بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بہت خوشی کے دن ہے کہ ہمارے ادھیکاری کرمشاری جہاں آئے آپ لوگ یہاں پر آئیں تو جو بستیاں ہماری جو امیت کر جنتی منائیں گے ہم لوگ یہ راجمتی روپ سے تو بستیوں میں بھی جانے جو پڑھا لے کر دکتی ادھیکاری جائے گا تو وہاں بستیوں میں جاگ روپتا آئے گی بستیوں میں ہم لوگ لے جانے آپ لوگوں کو لیکن بابا ہوا صاحب کی بات رکھیں آج ہولی کے تیج کے دن راگوگر میں منایا گیا ہولی کا حلہ اس پارم پر ایک ہولی کے حلے میں راگوگر ودائق جیوردن سنگھ بھی رنگ گلال لگا کر شیطر کی جنتہ کے ساتھ ہولی کھیلتے نظر آئے آخر کیا ہے یہ ہولی کا حلہ اور کیا ہے اس کا اتحاس دیکھئے راگوگر سے ہمارے صحیح ہوگی کملے سینی کی خاص رپورٹ اس ہولی کے حلے کو راگوگر راج پریوار دوارہ صدیوں سے بڑے اتحاس کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس پرمپرہ کا آرم آج سے لگ بک دو سو ورس پور ایک مہتوپون گھٹنا سے ہوا تھا جب راگوگر کے راجہ ہندوپت نریش جیسنگھ تھے راجہ جیسنگھ بڑے صحاسی ایوام ویر تھے ایوام اس سمائے انگریجی حکومت اپنے پیر اس چھیتر میں دھیرے دھیرے پڑا رہی تھی تب راجہ جیسنگھ اس چھیتر میں انگریجی حکومت کے لیے کھلی چنوتی دے رہے تھے انگریجوں نے راجہ جیسنگھ کو انگریجی حکومت میں اپنے راج کا ولے کرنے کو کہا پر راجہ نے ادھین تا اسویکار کر دی انگریجی سرکار نے اس بات سے خفا ہو کر انگریجی سینہ پتی جان بپٹس کو راگوگر کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا بجرنگر جو راگوگر ریاست کا ہی ایک قلعہ تھا اس پر انگریجی سینہ پتی جان بپٹس نے سب سے پہلے حملہ کیا انگریجی سینہ بہت بڑی تھی انگریجی سینہ میں پنڈھاری بھی تھے جو اپنی خطرناک شیلی میں ید کرتے تھے بجرنگر کا قلعہ تو انگریجی سینہ نے آسانی سے جیت لیا پر جب انگریجی سینہ راگوگر کے نکٹ آئی تب انہیں راجہ جیسنگھ کی طاقت کا احساس ہوا کئی دنوں کے بعد بھی انگریجی سینہ جو کی راگوگر کی سینہ سے سنکھیا میں کئی گناہ ادھک تھی جس کے توپ خانے بھی راگوگر سے سیکڑوں گناہ ادھک تھے پر راجہ جیسنگھ کے ساتھ کے سامنے سب فیکے پڑ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کی بھگوان راگو جی سو ایم آج راگوگر کی رکشہ کر رہے ہوں راگوگر کی جنتہ نے بھی راجہ جیسنگھ کا بھرپور ساتھ دیا پر انگریجی سینہ پتی جان بپٹس نے کوٹنیتی سے کام لیا ایم پیچھے ہٹنے کے بجائے وہ راگوگر کی گھرہ بندی میں لگ گیا راجہ جیسنگھ کے پاس سنسادن کافی سیمت تھے پر راجہ نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور ایک بہترین یوجنا بنائی شام کے سامنے راجہ جیسنگھ نے اپنے کچھ کشل سینکوں کو لے کر شوپور استیت انگریجوں کی چھاؤنی پر حملہ کر دیا یہاں انگریجی سینہ پتی جان بپٹس کا پریوار رہتا تھا تتہ انگریجی سینہ پتی کے پتر کو اٹھا لائے اور جان بپٹس کو اس کی جانکاری دے دی ساتھ ہی کہا کہ یدی وہ اپنی سینہ کو راگوگر سے نہیں ہٹائے گا تو اس کے کل دیپک کو بجھا دیا جائے گا اس گھٹنا کے بعد انگریجی سینہ واپس لوٹ گئی اس دن ہولی کی تیج تھی انگریجی سینہ کے واپس لوٹنے کی خبر سب سے پہلے گرام کھاتی بڑا کے لوگوں نے کلے پر جا کر سنائی تب سے ہی ہولی کی تیج کے دن راگوگر کلے پر ہلے کی پرمپرہ پڑے اصحہ کے ساتھ منائی جاتی ہے گرام این اس دن کلے پر پرمپرہ گر طریقے سے ہولی منانے کے لیے بھی آتے ہیں جبکہ اس ہولی کے ہلے میں راگوگر راج پریوار بھی سممیلت رہتا ہے ڈیجیانا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکال موسیقی